ہکومت نے پیٹرل نو روپے فی لیٹر سستہ کر دیا ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے فی لیٹر سستہ وزیر خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے سے کم ہو کر دو سو ترے پن روپے ہو گئی لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رہیں گی اس آگڈار نے کہا پیٹرل ڈیویلمنٹ لیوی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے بدقسمتی سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے بجلی مہنگی کرنا آئی ایم ایف کی شرط ہے مگر گردشی کرزوں کی وجہ سے ہماری ضرورت بھی ہے وزیر آزم شہابہ شریف نے بے بسی کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بجلی کی چوری سے بھی نقصان کا سامنا ہے بجلی قیمت میں لائن اور ٹرانسمیشن لاسز ہیں بلوں کا بیڑا غرق ہے ٹیکسس ادا نہیں کریں گے تو پھر مزید ٹیکسس نہ لگائیں تو کیا کریں بجلی کے بعد گیس مہنگی کرنے کی تیاری وزارت طوانائی سملی آئندہ ہفتے ای سی سی کو بھیجے گی اوگرا گیس کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافے کی تجویز حکومت کو بھیج چکی ادھر الپی جی بلیک مافیا نے بھی عوام کی خال اتارنے کی ٹھان لی گیس کی قیمت دس روپے بڑھا دی سرکار نرخ ایک سو ستتر کے برخلاف دو سو دس روپے فی کلو میں فرو پہاڑی علاقوں میں گیس مقررہ قیمت سے پچاس روپے کلو تک مہنگی کر دی گئی الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے نون لیگ اور پیپس پارٹی کا دو ٹھوک موقف نگرا وزیر آزم بیروکیٹ نہیں سیاست لانے پر غور لاہور میں آصف زرداری اور شہابہ شریف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں رہنماؤں کا چودہ اگست سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق نگرا سیٹپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو آصف زرداری نے اگست کے دوسرے ہفتے اسمبلی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی دنیا بھی ہماری کارکردگی کو تسلیم کر رہی ہے آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک کو معاشی استحکام ملا زرداری کے دورہ چین کی وجہ سے پاکستان کو سی پیک ملا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا دھابجی اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی سازش کے تحت پیپس پارٹی کے خلاف کردار کشی مہم چلائی جا رہی ہے جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا باقی لوگ باتیں کرتے ہیں پیپس پارٹی نے کام کر کے دکھایا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول پھٹو زرداری چار ماہ بعد ملک کے وزیر آزم ہوں گے دھابجی اکنامک زون کی تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا بلاول پھٹو کے وزیر آزم بننے کے بعد کراچی کو بدترین شہر قرار دینے والا ایکانومسٹ اسے بہترین شہر قرار دے گا ایکانومسٹ کے ایکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے کراچی کو ہی اپنی ریپورٹ میں شامل کرنے کے قابل سمجھا آرمی چیف کی ایران میں مصروفیات پہران میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ایرانی چیف آف جنرل سٹاپ میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا دو ترفاز کری دفاعی سیکیورٹی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق میجر جنرل محمد باقری نے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنرل سید آسم منیر نے ایرانی مسلح واج کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہیڈکوارٹ عظامت پر ایرانی چیف آف جنرل سٹاپ میجر جنرل محمد باقری نے استقبال کیا ملکی تعمیر و ترقی اولین ترجی مشن معیشت میں بول ترقی کے سفر میں پیش پیش پاک آئی ایم ایف ڈیل کے مصبت اثرات بول کی خصوصی ٹرانسپیشن نامور معاشی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا اظہار خیال ڈیل کو تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا افواج کی کاوشوں کو بھی سراحہ پروگرام میں معیشت کی بہاری کے لیے تجاویز پیش کی گئیں زرات کو جدید ٹکنالوجی سے لیس اور کسانت کو بھرپور سہولیات فرہم کی جائیں مادنی وسائل سے استفادہ کے لیے جدید ٹکنالوجی اور پالیسی کی تشکیل دی جائے انفرمیشن ٹکنالوجی، جدید سہولیات، فنی، تربیتی نظام اور بین الاقوامی شراکتداری کے حصول ممکن بنایا جائے دفاعی پیداوار کی جدید بنیادوں پر وسط اور عالمی منڈی میں شمولیت کے مواقع پیدا کیے جائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کردے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں باپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول ہمارا پاکستان خوشیاں باپس نہ کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا 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 دیکھنا